اداب ناظرین گھڈیال نیوز 24 سیون میں آپ کا خیر مکتم میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دنبر کی کچھ اہم خبروں پر جین کے ال جی سنہ سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے سری نگر میں تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا گاندربلہ دارت نے چار افراد کو عورت کی توہین پر مجرم قرار دیا یونسکو ٹرائگ سری نگر کے لئے سب سے بڑا تن میرمتو جمہ کشمیر جلدی انڈی پی ایسے کے تحت مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لئے تین خصوصی عدالتیں قائم کرے گا کووڈ معاملات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے زلانتظامیہ اور انتناک پولیس نے لوگو میں فیس ماسک تقسیم کیے کشمیر ڈیوجن میں بھاروے جماعت کے امتحانات شروع اب خبروں کا تبصرہ جمہ کشمیر کے لیفنٹ گورنر منوج سنہ وادی کشمیر میں ہونے والے حلاکتوں کے پس منظر سے یہاں ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کریں گے مرکز کے زیر انتظام ریاست جمہ کشمیر کی حکومت نے نارکوٹکس ڈرگز ایڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ انڈی پی اے سے کتر درج کے جانے والے مقدمات کی تیزی سے نمٹانے کے لئے خصوصی عدالتوں کے قیام کے لئے ایک مشک شروع کر دی شری نگر کو یونسکو کے ٹیک کو پورے زلہ کے لئے سب سے بڑا دن قرار دیتے ہوئے شری نگر میونسیبر کارپوریشن کے میئر جنید عظیم مدتو نے منگل کو کہا کہ انہوں نے ایک ماہ طویل جشن مانانے کا فیصلہ کیا ہے پولیس نے مینڈھر پونچ کے دھرگلون علاقے میں ایک 38 سالہ کیمسٹ کی قتل کے الزام میں اس کی بیوی اور بھائی کے علاوہ اس کے آشک کو گرفتار کیا شری نگر میں حالیہ حلاکتوں کی روشنی میں سیکیورٹی فورسز نے شہر کے اندر اور اطراف میں اپنی گرفت سخت کرتی پولیس اور نیم فوجی دستوں کے سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد کو شہر کے اندر اہم علاقوں کی نگرانی اور گارڈیو اور پیدل چلنے والوں کی اقصہ طور پر بے ترتیب چیکنگ کرتے ہوئے دیکھا کیا گاندربل کی عدالت نے منگر کو چار ملزمین کو سال دوہزار سولہ میں عورت کی بے ذتی کرنے کے جرم میں مجرم کرا دیا ذرائع کے مطابق پندرہ اپریل دوہزار سولہ کو شکایت کندہ نے ایک تحریری درخوست کے ساتھ تھانا کھیر بوانی گاندربل سے رجوع کیا کہ ملزمان بغیر کسی وجہ کے سہن میں داخل ہوئے اور گالیاں دینے لگے اور شور مچانے لگے کہ اس کے بچوں نے ان کے بچوں کو گالیاں دی جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اخیل رہے تھے اور جب اس نے اعتراض کیا تو ملزمان نے اسے پکڑ کر سہن میں ہی مارا پیٹا ملزم نے بیوی کے کپڑے بھی فار ڈھالے چیف جیوڈیشل میجسٹریٹ گاندربل نے چار ملزمین کو مجرمانہ خلاف ورزی کرنے شکایت کندہ کو چوٹ پہنچانے اور اس کی بیوی کی توہین کرنے کے جرم میں سزا سنائی ہے کرونا ورز کے بڑھتے ہوئے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے زرانتظامیہ اور پولیس کی طرف سے لوگوں کو کوویڈ اصولوں پر عمل آواری کے حوالے سے اپیل کی گئی اس سلسلے میں اے سی آر انتناگ سعید یاسر تحصیدار انتناگ اور سٹیشن ہوس آفیسر انتناگ مسرت حسین کی سربراہی میں ایک ٹیم نے قضبہ کے مختلف بازاروں میں جا کر لوگوں میں فیس ماسک تقسیم کیے جبکہ کوویڈ اصولوں پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی گئی نمائدوں سے بات کرتے ہوئے سعید یاسر نے بتایا کہ اگر لوگ اسی طرح بنا ماسک کے گھومتے رہے تو ان سے جرمانہ بھی وصول آ جائے گا جے کیانس کے لیے جعوید گل کی یہ ریپورٹ کچھ دنوں میں کسی کے ساتھ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے بٹ اس میں ایک positive point جو ہے ایک encouraging point جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ہمارے جتنے بھی traders ہیں ہمارے لئے ایک انتریجن چیز ہے ماسک کا آپ نے ذکر کیا ہم نے آج ایک counselling session سے start کیا ہے انہوں دار traders ہم کو ہم نے counselling کی ہے کہ وہ اپنے establishments کے آسپس social distancing کا خیال رکھیں ایک انڈکیشن ملا ہے کہ missus rise ہو رہے ہیں تو کشمیر وینڈی میں particularly اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ مہین سٹارٹ کی کہ ہم ٹاؤن سے start کریں کیونکہ ٹاؤن جو ہوتا ہے وہ hub of commercial activities ہے مارکٹنگ کے لئے لوگ آتے ہیں باگی علاقوں سے جو گاؤں کے علاقے ہیں پہلی فریز میں بتانا خاصتا ہے there is every chance کہ اگر کوئی third wave اس کی کووٹ کی آجائے تو اس میں یہ impact کر سکتا ہے اس لئے ہمارے یہ جب لوگ جو ہے کافی حد تک careless ہوگئے ہیں عمومن کسی نے notice بھی کیا ہوگا یہ ٹاؤن میں بھی جب لوگ گوم رہے ہیں وہ شاپک کر رہے ہیں یا اپنے offices میں جا رہے ہیں یا روٹین کا کام کر رہے ہیں تو ماسک نہیں پہن رہے ہیں جیسے کہ ہیلپ کی لئے رائیزری یہ موسم جو ہے اس وقت اب چلے گلان آنے والا ہے تو سرجیوں میں ویسے ہی انفرنیزار related to cases ہوتے ہیں خاصی زکام یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں اب اگر اس case میں اگر ہمارا covid بھی اٹائٹ کر جائے تو حالات جو ہے ایسے کروٹ لیں گے کہ مسکل ہو جائے گا سب کے لئے اور ہماری کوشش ہے یہ کہ جو covid appropriate wave ہے اس کو نہ چھوڑے ہم نے دیکھا باہر کے ملکوں میں third wave جب ہوئی یا آنے والے وقت میں جن جگہوں نے احتیاط نہیں کیا بھی آپ ڈیلی کے ساتھ comparison کر لیں اتنی populated densely populated جگہ ہے despite that آپ دیکھیں جب کشمیر میں board of school education نے بھاروے جماعت کے امتحانات شروع کیا اس دوران covid اصولوں کی پازداری کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے بیتنے کا انتظام کیا گیا ساتھی ساتھ سردھی کو مدنظر رکھتے ہوئے گھر میں کا بھی انتظام کیا گیا jkns کے لئے جاوید گل کی یہ report جی آپ نے دیکھیں ایرنجمنٹس دیکھیں ہوگے ایرنجمنٹس جو ہے وہ ایڈکیٹ ہے یہاں پہ ہمارے سپنیل ساپس دو جو ہے وہ سکول سے ہی ہے ایک آؤٹسائیڈر ہے اور یہاں پہ جو فیسلٹیز ہم نے ساری پراؤائٹ کر رکھی ہے جو بلاس روم سے وہ اینک سپیشیس ہے سیٹنگ ایرنجمنٹس جو ہے وہ ایڈکیٹ ہے یہاں پہ ہم نے ایس اوپیس کا خاص کر خیال رکھا ہے سپیشیس دی ہے سیٹنگ ایرنجمنٹس جو ہے تو پر روم جو ہے وہاں پہ 30 سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پہ ہمارے تین سینٹر ہیں اور جو دیسرا سپیشیس دی ہے وہ آؤٹسائیڈر ہیں جو سپرویزری سٹاپ ہے وہ ہمارے سکول سے ہیں یہاں پہ ہم نے لائٹنگ کا ایرنجمنٹ رکھا ہے ہیٹنگ کا ایرنجمنٹ رکھا ہے سب کچھ یہاں پہ ہے جو ایڈکیٹ سیل بس بھی سیل بس کا پتہ ہی ہوگا کہ 30 پرسن ان کو ایگزمٹ کیا گیا ہے 30 پرسن چھوڑ دی ہے بورڈ باغن کے they have to only care 70 پرسن کیا بچوں نے پرابر طریقے سے ماسک جو پہن رکھی تھی جی 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 یہاں پہ بھی ہم نے جو ماسک جو ہے وہ ہم نے ایویلیبل کر کے رکھی ہے سینٹرزیرس رومز میں ہے وہ بھی خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کا پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر